اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خریزے ہوں گے دوستو میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوریان ٹیک 24 آج کی جو ویڈیو ہے دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی زبردست چیز دکھانے والا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت سیول میں موجود ہوں سیول کھانگنام تو آپ نے سنا ہوگا کوریا کا جو ہے موسٹ فیمس ہری ہے اور ایکسپینسی بھی ہے اس کے قریب ہوں ایک میں ایسی چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ خود بھی سوچیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے تو اب ہی میں آپ کو بیک کیمرے کی مطلب سے پہلے اس کے اردگرد کی چیزیں دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو وہاں جا کے بتاتا ہوں اور یہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ کوریان کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ہو چاہے کوئی فارنر ہو کسی بھی ملک سے آیا انہوں نے سب کو یہ سہولت برابر دی ہوئی ہے تو چلیں دوستوں میں آپ کو بے کیمرے کی مطلب یہ دیکھیں آج راش اس لیے اتنا زیادہ ہے بلکہ موسٹلی جو ہفتے کا دین ہوتا ہے وہ اسی طرح راش ہوتا ہے لیکن آج زیادہ اس لیے ہے کہ آج جو ہے وہ سیچرڈے کی نائٹ ہے اور ٹو تھوزند ٹو کی بھی انگل آسٹ نائٹ ہے تو اس لیے لوگ ادھر کافی زیادہ جمع ہوئے ہیں کیونکہ ادھر کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ آتش بازی کا بھی انتظام انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ شوپنگ سینٹر ادھر بنائے ہوئے ہیں یہ سارے انہوں نے جو ہے نا وہ نیوئیر کے لگائے ہوئے ہیں سیلز لگائی ہوئی ہیں آپ شوپنگ بھی کرنا چاہے یہ بہت بڑا شوپنگ مال بھی ہے اور شوپنگ مال کے اندر انہوں میں ایک ایسی سہولت رکھی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ ہماری کنٹری میں نہیں ہو سکتا یہ آپ میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ آپ کو بکس دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ کوریا کی سب سے بڑی جو ہے وہ لائبریری ہے پورے کوریا کی سب سے بڑی لائبریری ہے لائبریریز تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو ہے بہت بڑی ہے ابھی یہ جو مین راستہ ہے وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے چھت کے ساتھ آتا ہے لیکن ادھر جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں فارنر زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے فارنر اس کے بعد کورین آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کیسی سہولتے انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ آپ ادھر بیٹھ کے بکس جو ہیں وہ پار سکتے ہیں انجوائے کار سکتے ہیں یہ اتنی بڑی لائبریری ہے کہ ادھر ہو سکتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تیزاد میں بکس پڑی ہوں اور بہت سارے فلورز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آج اصل میں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ٹو تھوزنٹ ونٹی ٹو کی لاسٹ نائٹ ہے تو جو ہے یہ تین گھنٹے کے بعد تقریباً چار گھنٹے کے بعد ساتھ آٹھ بات چکے ہیں ٹو تھوزنٹ ونٹی ٹری سٹارٹ ہو جائے گا اور آج انہوں نے ادھر کوئی آتش بازی کا بھی کافی پروگرام رکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ جو ہے وہ باہر کی طرف کریں گے وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنا ہوں دوستو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پڑے لکھے وہ آشرے ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کو کیسی کیسی سبھولتے دیتے ہیں یہ اتنی بڑی لائبریری ہے اور میں سوچ رہا تھا میرے ساتھ ابھی ایک دوست ہے جاپان سے آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو میں نہیں آنا میں نے کہا آپ اپنا انٹرڈکشن کروائیں لیکن وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی بڑی لائبریری اور اتنے ادھر جو بھی لائٹنگ بجلی کا جو بھی خرچہ ہو رہا ہے جو ادھر ابھی انہوں نے ہیٹر لگائے ہوئے ہیں بڑے بڑے چلر تو یہ سارا انہوں نے عوام کے لیے رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ بھی میں دوسری سائیڈ پہ آیا ہوں تو یہ ساری انہوں نے اتنی پیاری اوپر لائبریری کے باہر کی طرف اردگید یہ کی ہوئی ہے دیکوریشن اصل میں یہ بہت بڑا ایک شاپنگ سینٹر ہے یہاں آپ کو ہر برینڈ کی چیز بھی ملے گی لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے درمیان جو اس کا بالکل مین سینٹر ہے یہ ابھی میں دوسری سائیڈ پہ آیا ہوں بکس ہی بکس ہیں آپ جتنا مرضی گھوم ہو جدر کو مرضی جاؤ اردگرد انہوں نے صوفے لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اور یہ بالکل فری ہے آپ بیٹھ کے ادھر ویٹ کر سکتے ہیں کسی کا کال کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں بکس پڑھنا چاہے تو پار سکتے ہیں کہ سارے میں ابھی آپ کو دوسری سائیڈ پہ لے کے آیا ہوں تو یہ بھی جو ہے سارا اور سب سے بڑی چیز دیکھیں کہ یہ مین سیول میں ہے ابھی ادھر ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو دوسری سائیڈ بنائی ہو یا ادھر دیکھیں کہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ کوریا کی ساری بکس ہیں تقریباً پوری دنیا کی ساری بکس انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورین بھی ملیں گی آپ کو سارے یہ نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ پتہ نہیں چائنیز ہے یا جیپنیز ہے یہ ساری شیسون ہنگوں تھانگشی چو نانگ مین مونک کھونگدان جیا یہ ساری بکس جو ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ ابھی میرے خیال میں شاید جو ہیں نا وہ جورپ کی جو ہیں ان کی طرف سے ہیں یعنی کہ کوئی بندہ آ جائے کوئی بک پڑھنا چاہے تو وہ اس کو مل جائے گی یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ادھر سوفے لگائے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ بچوں کو لے کر آئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ادھر آ کے بکس پار سکتے ہیں یعنی کہ کل کو جب یہ بڑھے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا یہ کسی اور سکول کو لے کر آئیں گے ادھر کہ ادھر بکس ہیں پڑھنی ہے یہ دیکھیں یہ بچی بچی کو ابھی ڈرائنگ دکھا رہی ہے اس کی امی بچی ڈرائنگ دیکھ رہی ہے تو یہ چیز دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں باقی ادھر آج بہت زیادہ راش ہے لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر کو ہو جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ادھر گزر رہا تھا میرے ساتھ دوستے وہ ابھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میں نے ان سے ریکریسٹ کی تھی کہ جرا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی جی آپ بنائیں ویسے بھی کتنے دن ہوئے سے ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ابھی لاس دسمبر کے لاس نائٹ ہے ابھی اپلوڈ کب کروں یا کل کروں یا پرسو کروں لیکن بنا میں آج رہا ہوں تو جتنے بھی دوستے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو چی تو لائک کر سکتے ہیں آج میں آپ کو کوریان میں کہتا ہوں کہ سے بھوک مانی مانی فادسے ہو کونگ کونگ خان گو تچی جی مال گو ہنگ بک کان چون اسیب سامنے ان تو پھونے چوسی ہو تو انشاءاللہ جنگی کے لئے تو نیکس میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دہا فیس